السلام علیکم ناظرین میں ہوں حسنین علی اور آپ دیکھ رہے ہیں حسنین ٹی وی ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کی پاکستان کی پاکستانیہ کے ایک ایسے قومی ہیرو کے کارناموں کی بات کریں گے جس نے خموشی سے اپنا کام کیا اور اسی خموشی کے ساتھ ایک دن اس دنیا سے چلا گیا ان کے بارے میں میڈیا بھی خموشی ہی رہا ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ایک چیف مارشل انور شمیم کی جو 1934 کو ہریپور میں پیدا ہوئے انہوں نے 1952 میں ائر فوس جوائن کی اور وہ 1965 اور 1970 کی پاک بھارت جنگوں کے پیرو رہے اور 1970 میں پاک فضائیہ کے سربراہ بنے وہ ائر فوس کے نہائے سخت گیر افسران میں سے تھے ہر لمحے کچھ بڑا کرنے کو پتاب رہنے والا یہ فوس جب پاک فضائیہ کا سربراہ بنا تو اس نے انگریزوں سے ورسے میں ملنے والی پاک فضائیہ کو آج کی مارڈر پاک فضائیہ میں بدل ڈالا امریکہ سے F16 اور چائنہ سے A5 لڑا کا تیارے حاصل کر کے پرانے تیاروں کو چلتا کیا جیہاں ناظرین پاک فضائیہ کا ہیٹ کوارٹر چیک لالا منتقل کیا اور کئی نئی ائر بیس کھڑے کر دئیے بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ افغان وار کے دوران تینوں مسلح افواد میں سے صرف پاک فضائیہ تھی جس نے ریشن ملٹری سے طویر جنگ لڑی اور پاکستان کی فضائی سرحدوں کی فاضت کی یہ جنگ جو انور شمینگ پر دورانیے میں لڑی گئی اس لحاظ سے قابل تریف ہے کہ پاک فضائیہ کے ان جڑپوں کے دوران آٹھ ریشن لیاکہ تیارے مارے گئے جبکہ پاکستان کا صرف ایک F16 تیارہ تباہ ہوا جس کا پائلٹ فلائیڈ لیفٹنینڈ شاہ سکندر پیرا شور کی مدد سے باحفاظ زمین پر اترے میں کامیاب رہا تھا یوں پاک فضائیہ کو اس جنگ کے دوران اسی جانی نقصان کا سامنہ نہیں کرنا پڑا ائر چیف مارشل انور شمیم کا دوسرا بڑا کارنامہ 1984 میں بھوٹا پر اسرائیل کے ممکن حملے کو تکام کرنا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رات بارہ بجے کے بعد مجھے برونے ملک سے کار مصول ہوئی کہ اسرائیل کے لڑا کا تیارے انڈیا کی طرف جاتے ہوئے دیکھے گئی ہیں میں نے فوراں پاکستانیا کو ہائی لڑکی احکامات جاری کر دیئے اور فوری طور پر جرنل زیاہ کو بھی اگاہ کیا اور ساتھ ہی ان پر ترمے میں واقعہ بھارت کی بہابہ نیوکریر پاول پلانٹ کو جوابی کاروی حملے میں باہ کرنے کی اجازت دے دی رات دو بجے سٹاف اپنی اپنی جوڑی سنبھال چکا تھا اور ہمارے علاقہ تیارے راولپنڈی سلام آباد کی فضاؤں میں نچلی اور درمیانی سطح پر پرواز شروع کر چکے تھے اسی دوران بھارت کو بھی تیاری کی اطلاع دے دی گئی یو وہ اور اسرائیل اپنی ہمک سے باز آگے ائر چیف مارشل انور سیمیم کا تیسرا اور نہایت ہی اہم کارنامہ مزائل پروگرام کے بانیوں میں سے ایک ہیں ہماری بقاعدہ سٹریٹیجی کمانڈ فورس جو پچھلے بارہ سالوں کے دران بنی ہے لیکن ائر فورس کی سٹریٹیجی کاغاز انور سیمیم اپنی دھائی میں کر چکے تھے تب جنرل زیاوالحق نے پاکستان کے شروع ہوتے مزائل پروگرام کا چارج بھی اس سٹریٹیجی کمانڈ کے سپورت کر دیا یوں منہیر ایک آنگھا پراجرک ائر مارشل انور سیمیم کی سربراہی میں آ گیا ہمارے مزائلوں کی پہلی نسل جو حطف سیرز کہلاتی ہے اور اس کا پہلا تجربہ انیسو انانوے میں ہوا تھا یہ انور سیمیم ہی کی محنت کا سیلہ تھا ائر چیف مارشل انور سیمیم کو ان کے احمیت کے سبب بار بار ایکسٹینشن دی گئی وہ تقریباً سات سال پاک فضائیہ کے سربراہ رہے اور انیسو پچاسی میں رٹائر ہوئے وہ پاکستانی ملٹری کے تریخ میں سب سے زیادہ قومی ازازات پانے والے افسران میں سے ہیں ان کے بڑے ازازات میں ستارہ امتیاز ملٹری بلالی امتیاز ملٹری انشانی امتیاز ملٹری اور ستارہ جرس شامل ہے جبکہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد ڈیوپٹیشن پر اردر میں رہتے ہوئے اردن کی پاک فضائیہ کو بحال کرنے پر انہیں اردن کی طرف سے الاسطقلال ایوارڈ دیا گیا انہیں امریکہ کی جانب سے لیجن آف میرٹ ملٹری ایوارڈ بھی دیا گیا جو پاک فضائیہ کو دنیا کی صفحے اول کی ائر فورسز میں لا کھڑا کرنے کے اطراف میں تھا ائر چیف مارشل انور شمیم چار جنویٹ دوہزار تیرہ کو رکیاسی برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو جنرل تفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اس طرح کے مزید قومی گمنام ہیروز پاکستانی ٹیلنٹ اور مفید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل ہسنیا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہتسان ہی پہنچ سکے شکریہ پاکستان زندہ بات پاک فوج پاہندہ بات